فائنلی جی ہم پہنچ چکے ہیں دلی اندرا گاندھی انٹرنیشنل ائر ووٹ پہ اور یہ کچھ اس طرح سے جو ہے نا دکھائی دیتا ہے یہ ائرپورٹ اور یہ میرا پہلی دفعہ ہے یہاں پہ یہ رہی پتانجلی کی جو ہے نا فرنچائز ائرپورٹ کے اوپر پتانجلی آپ کو پتا ہے نا بابا رام دیو اور ان کے جو ساتھی ہیں ان کی یہ آؤٹلیٹ ہے تو یہ جو ہے نا ہم موو کر رہے ہیں میں اصل میں میرا ٹرانزٹ ہے یہاں پہ دلی ائرپورٹ پہ میں نے آگے جانا ہے یہاں پہ میرا کچھ گھنٹے کا ٹرانزٹ تھا پھر اس کے بعد میں نے آگے نکل جانا ہے تو کچھ اس طرح سے تھا میری اگلی منزل ہے جو ہے نا مالدیوز اور میں آ رہا ہوں دبائی سے دلی دلی سے پھر مالدیوز کو اور کچھ گھنٹوں میں میری جو ہے نا اگلی فلائٹ ہے تو میرا بڑا میں نے اکثر دیکھا تھا سنا تھا تو میں نے کہا میں ابھی دیکھ لوں کہ جو ہے نا دلی کا آئی جی آئی ائرپورٹ کیسا ہے اکثر ویلوگرز کو دیکھتا تھا جو ہے نا ٹریول ویلوگرز کو جو ہے نا وہ یہاں پہ جو ہے نا کھڑے ہو کے کہتے تھے یہ وہاں پہ جو ہے نا سوریا ان کا رکھا ہوا ہے ان کی مطلب وہ بنائی ہوئی ہے سکلپچر تو یہ یہاں پہ میں نے ایک بک دیکھی چاہے کہ اوپر دیکھیں چاہے کتنی مشہور ہے اور اس کے اوپر باقاعدہ بکس لکھی گئی ہیں اور کتنی امپورٹنٹ ہے تو یہ مجھے وہاں پہ ائرپورٹ پہ یہ بک دیکھنے کو ملی پھر اس کے بعد جی ہم گئے وہاں پہ فوڈ کارٹ میں کیونکہ کھانے کا ٹائم ہو گیا تھا بوک لگی تھی تو جو ہے نا وہاں پہ کافی اچھی اچھی طرح کی مزے مزے کی دکانیں تھی فوڈ کی ہر طرح کی کھاؤ گلی اور دلی فوڈ سٹریٹ تو فائنلی میں نے جو ہے نا وہاں سے لیا کے ایف سی اور اپنا پیٹ بھارا پھر اس کے بعد جو ہے نا الٹیمیٹلی ٹائم ہو گیا پھر میں نے کچھ ریسٹ کیا اس کے بعد پھر جو ہے نا تقریباً ٹائم ہو چکا تھا کہ جو ہے نا ہم نے اب بڑھنا تھا اپنی اگلی منزل کی طرف جو تھی جو ہے نا اپنا مالدیوز کے لیے انڈیگو کی فلائٹ تھی اور مالدیوز آپ کو پتا یہ ایک آئی لینڈ ہے مطلب پورے کا پورا مالدیوز ایک آئی لینڈ پر بنا ہوا ہے تو یہ اب ہم مطلب بارڈ ہونے کے لیے جا رہے ہیں اپنی اگلی دیسٹینیشن کے لیے تو اس طرح سے کچھ ویو تھا اور کافی اچھا موسم تھا ٹھنڈ تھی باہر دلی کی کافی اچھا ایکسپیرینس رہا جو ہے نا دلی کے ائرپورٹ کو دیکھ کے تو یہ تھا کچھ حساب کتاب اس طرح سے اور اگر مطلب انڈیگو کی اصل میں یہ تھا کہ انڈیگو کی فلائٹ بڑی سستی مل رہی تھی نا اور پھر جو ہے نا میں نے یہ دیکھا کہ چلو دلیوی دیکھ لیں گے اسی بہانے تو میرے کافی سارے دوست تھے وہاں کے دلی کے تلک دگر کے اور وہ گڑ گاؤں ہیں وہاں پہ اس طرح کے تو جو ہے نا میں نے کہا میں بھی دیکھوں کیسا ہے پاکستانی ہونے کے طور پہ تو پھر خیر بہرحل جو ہے نا در بھی رہا تھا کہ جو ہے نا پتہ نہیں کیا ہوگا تو خیر فائنلی خیر میں ہو گیا میرا سارا کچھ اور میں نے پھر اپنی اگلی فلائٹ لی اپنا ڈلی ٹو مالدیفز اور یہ تھا کچھ اس طرح سے سفر موسیقی